بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جا شاہد خان آپ سے مخاطب ہو امران خان کو اس شخص نے دوکہ دیا جس کے لئے امران خان نے سب کچھ کیا تھا جس کو امران خان نے پنجاب کی وزارت دی تھی پاکستان میں سب سے بڑے شوبے کی وزارت دی تھی اور دو تین سالوں میں امران خان نے نچلے حصے سے اوپر تک پہنچا ہے اور آج اس شخص نے امران خان کو دوکہ دیا بات ہو رہی ہے اسمان بزدار کہ اسمان بزدار نے ایسا گھٹیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے پوری پاکستان کے عوام یعنی جو امران خان کو سپورٹ کر رہی ہے وہ بزدار کے خلاف ہو گئے ہیں اور دوسری طرف پرویز الہی نے جل سے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیا ہے جس سے امران خان کے سارے چہنے والے پرویز الہی کے ساتھ کڑے ہو گئے امران خان بی پرویز الہی سے بہت خوش نظر آ رہا ہے اور امران خان کہہ رہا امران خان نے کہا کہ ہمیں ایسا بندہ چاہیے ہمیں ایسے بندے چاہیے جو پاکستان کے لئے کام کرے جو پاکستانی عوام کے لئے کام کرے ارشاد بٹی نے ایسا کیوں کہا کہ نکسٹ الیکشن میں مجھے امران خان نظر نہیں آ رہا نکسٹ الیکشن میں مجھے پی ٹی ای والے نظر نہیں آ رہے ٹی وی چینل پر امران خان کی نام اور تصویر پر پرابندی امران خان نے ایک ایسا کام کیا جس سے پیڈی ایم حکومت بکلاہٹ کا شکار ہو گئی اور شہباز کی شووازیہ ختم ہو گئی ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی سب سے پہلے بات ہوگی عثمان بزدار کے حوالے سے دو تین دن پہلے عثمان بزدار نے کانفرنس کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں پیو ٹی ای کو چھوڑ رہا ہوں میں سیاست کو چھوڑ رہا ہوں جس سے خاص کر امران خان بہت ناراض ہوئے پیو ٹی ای کے آلہ عراقین بھی ناراض ہوئے اور وہ بھی امران خان کو گلے شکوے کرنے لگے کہ ان پر آپ نے ٹرس کیا تھا ان کو آپ نے پنجاب کا وزیرالہ بنا دیا تھا اور امران خان نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ میرا وفادار بندہ ہے جو میں اس کو کہتا ہوں وہ سنتا ہے اور وہ کام کرتا ہے تو اس کو میں پنجاب کا وزیرالہ بناوں گا اور امران خان نے پھر پنجاب کا وزیرالہ بھی بنایا ساڑھے تین سال تک بلکہ تین سال تک وہ پنجاب کا وزیرالہ رہا اور جب مسیبت آئی امران خان پر مسیبت آئی پیو ٹی ای والوں پر مسیبت آئی تو اس بندے نے پیو ٹی ای کا ساتھ چھوڑ دیا عثمان بزدار کے حوالے سے شبازگل نے اپنی ویلاگ میں کہا کہ ان کو شرم آنی چاہیے تھی عمران خان نے ان پر اتنا ٹرس کیا ہمارے سارے جتنے بھی عراقین تھے ہم نے ان پر ٹرس کیا کہ یہ پنجاب کے لئے بہت کچھ کرے گا یہ پاکستان کے لئے بہت کچھ کرے گا عمران خان کا ساتھ دے گا ہمیشہ عمران خان کے ساتھ رہے گا لیکن عثمان بزدار گٹیاں نکلا عثمان بزدار فراری نکلا ان کو شرم آنی چاہیے خواتین سے پیٹے کے خواتین جو تقریباً بیس دن انہوں نے جیل میں گزارے ہیں شبازگل نے کہا کہ ان کو شرم آنی چاہیے کم از کم اس ان کو دیکھ کر تو ان کو شرمانا چاہیے تھا کہ پیٹے کے خواتین اب جیلوں میں ہیں بیس دن وہ جیلوں میں رہے اور جب وہ باہر آئے تو انہوں نے کانفرنس نہیں کیا اور انہیں مطلب میڈیا کو بتائے کہ ہم عمران خان کو نہیں چھوٹ رہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم پر ظلم نہیں ہوا جب امران خان اقتدار میں تھے اور پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی اور پھر بزدار کی جگہ پرویز الہی کو وزیرالہ بننے والے تھے امران خان تو وہاں پر ایک پروپیگنڈا پھیل گیا تھا کہ امران خان اور پرویز الہی ایک دوسرے کے خلاف ہیں لیکن پھر بھی پرویز الہی کو وہ وزیرالہ بنا رہا ہے اقتدار بچانے کے لئے پرویز الہی کو وزیرالہ بنا رہا ہے اور پی ٹی اے والے بھی اس کے خلاف تھے پی ٹی اے کے سارے عراقین اس کے خلاف تھے انہوں نے کہا کہ اسمان بزدار کو ہی وزیرالہ بننا چاہیے وہی پنجاب کا وزیرالہ ہوگا ہم پرویز الہی پر ایسا یقین نہیں رکھتے تو اس کے بعد امران خان نے پرویز الہی پر یقین کر کے انہیں پنجاب کا وزیرالہ بنایا اور باقی آپ سب کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوا کہ پاکستان میں پیو ڈی ایم کی حکومت آگئی یعنی شیوہ شریف ہم پر مسلط ہوئے اور پھر پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو گئی تحلیل ہونے کے بعد پرویز الہی پیو ڈی اے میں آ گئے اور پیو ڈی اے صدر کے ساتھ ساتھ امران خان کا ایک اچھا دوست بھی بن گئے ابھی پرویز الہی جیل میں ہیں جیل میں انہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ آپ کہو کہ میں پیو ڈی اے کو چھوڑ رہا ہوں میں سیاست کو چھوڑ رہا ہوں آپ سیاست کو خیر آباد کے رہے کہتے ہیں یا پیو ڈی اے کو لیکن کانفرنس ضرور کرے اور پرویز الہی پر انٹی کرپشن کا کیس لگوایا گیا ہے وکیل نے کہا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں میں نے تین چار بار ثبوت مانگے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہمیں دکھائے پھر ہم کچھ نہیں کہیں گے ہم کہیں گے چلو انہوں نے کرپشن کیا ہے تو ہم ان کو اکیلے چھوڑیں گے امران خان نے بھی ہی کہا کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو ہمیں ثبوت دکھائے لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے انہیں بس بلا وجہ ٹارچر کیا جا رہا ہے پرویز الہی نے کل ہی بیان دیا ہے جیل سے انہوں نے بیان دیا کہ چاہے آپ مجھے قتل کریں میرے ساتھ جو بھی کریں میں امران خان کو نہیں چھوڑ لی بالا ہمیشہ امران خان کے ساتھ رہوں گا جب تک میں زندہ ہو امران خان کا ساتھ رہوں گا تو اس سے امران خان کو بہت خوشی ہوئی کئی جرنلسٹ نے یعنی جو پیوٹی اے کے سپورٹر جرنلسٹ ہیں امران خان کا ساتھ دے رہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ پرویز الہی امران خان کو دوکہ دے گا کیونکہ انہوں نے پہلے سے پہلے بھی دوکہ دیا ہے انہیں جتنے بھی امران خان کے سپورٹر جرنلسٹ ہیں انہوں نے پرویز الہی کو مرانا فضل رحمان کی جیسا سمجھاتا لیکن وہ مرانا فضل رحمان جیسا نہیں نکلا مرانہ فضل رحمان ایسا ہے کہ جس کا بھی اقتدار ہو وہ اس کے ساتھ لٹک جاتا ہے پھر چاہے وہ کیسا بھی بندہ ہو وہ اس کے ساتھ لٹک جاتا ہے اور جب اس کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے تو پھر اسی بندے پر تنقید کرتا ہے تو پرویز الہی ایسا نہیں نکلا پرویز الہی نے امرانہم کا ساتھ دے کر بڑی بہادری کی پی ٹی ایم حکومت امرانہم سے ڈر رہی ہے بکلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے اب ان کو سمجھ بھی نہیں آرہا کہ ہم ملک کو چلائے یا امرانہم کو سامنے سے ہٹ آئے پیمرہ نے یعنی نواشریب کے کہنے پر شیبہ شریب کے کہنے پر پیمرہ نے امرانہم کی نام اور تصویر اور پابندی لگائی ہے یعنی اب آپ کسی بھی چینل پر آپ کو امرانہم کی تصویر یا نام نہیں دیکھنے کو ملے گا ہاں جو جتنے پیو ٹی اے کے سپورٹر صحافی ہے جو امران امرانہم کے ساتھ ہمیشہ کڑ رہتے ہیں وہ قاسم کی اببہ کے نام سے امرانہم پر ویلاک بناتے ہیں یا ٹاک شو کرتے ہیں تو وہ امرانہم کی جگہ قاسم کی اببہ کا نام کہتے ہیں منصر علی خان نے کہا کہ میں تو پہلے سے ہی امرانہم کا نام نہیں لیتا اپنے شو میں اپنے ویلاک میں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا کپتان آپ بھی میرا کپتان بولے اور سارے پاکستان کا وہ کپتان ہی ہے تو انہیں اگر ہم کپتان کہیں تو اچھا ہوگا لگن ٹویٹر پر ٹ ٹرینڈ بن گیا تھا قاسم کی اببہ کے نام سے ٹویٹر پر ٹرینڈ بن گیا تھا اور یہ اس حکومت کے لئے شرم کی بات ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص پر بین لگایا ہے جو پوری معمومتی مسلمہ کا اس وقت کا لیڈر ہے اور پوری دنیا میں وہ مقبولیت رکھتا ہے ہر کوئی ان کو جانتا ہے اور پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا ہے انیس سو بہنمے کا ورڈ کپ بھی انہوں نے پاکستان کے لئے جیتا تھا اور آج ان پر بابندی لگائی ہے کہ ان کی نام کہ ان کا ن نام اور تصویر آپ میڈیا پر نہیں دیکھا سکتے لیکن چلو کوئی بات نہیں اقتدار سب کا آتا ہے ابھی آپ کا اقتدار ہے کل جب امران خان کا اقتدار آئے گا تو امران خان آپ سے کیسا انتقام لے گا یہ شاید آپ نہیں جانتے اس حوالے سے کمیڑے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا نکس ویڈیو ملاقات ہوگی ابھی کے لئے خدا حافظ